بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکت پکوار میں آپ سب کو پیس سے خوش آمدید آج کی ہماری ریسپی ہے چپلی کباب جو میں بیف کے کیمے سے بنا رہی ہوں چلیں آئیں شروع کرتے ہیں چپلی کباب کی بھی بہت ساری ریسپیز ہیں آج جو میں شیئر کروں گی اس میں ہم تھوڑا سا بیسن یوز کریں گے دو کلو بیف کا کیمہ جسے چربی سمیت بسوایا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی چار چمچ بیسن کے جسے ہلکی آنچ پہ فرائی پین میں بھون لوں گی بیسن کو بھون کے تھنڈا کر کے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں آپ ہم کیمے میں شامل کریں گے چار کھانے کے چمچ موٹا کٹا دھنیا دو چھوٹی چمچ حلدی دو چھوٹی چمچ لال میرچ پسی ہوئی دو کھانے کے چمچ بھونا کٹا ہوا زیرہ دو کھانے کے چمچ پسا گرم مسالہ دو چھوٹی چمچ اجوائن ایک چھوٹی چمچ کھانے کا سوٹا چار چھوٹی چمچ کٹی لال میرچ اور چار چمچ چھوٹی نمک کے اور اس کے ساتھ ہی میں نے وہ جو بھونا ہوا بیسن تھا وہ میں نے رکھا ہوا تھا ایک چاپر میں ڈال کے وہ میں نے ڈال دیا ہے یہ چار جو میڈیم سائز کے انیہ ہیں ان کو میں بات میں بتاتی ہوں ابھی میں کیمے میں ڈال رہی ہوں پسا ہوا ایک چمچ ادرگ اور ایک چمچ لہسن کا اور یہ جادو کے ساتھ میں نے اس کو مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیا چار میڈیم سائز کے پیاس تین میڈیم سائز کے ٹوماٹر اور پانچ چھے ہری میرچ جو پیاس ہیں ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے موٹا موٹا سے چوب کر لیا اور ایک چلنی میں ڈال کے اس کے نیچے ایک ڈنگا رکھ دیا تاکہ اس کا پانی نکلتا رہے اور یہ جو ٹوماٹر ہیں ان کے میں سارے سیٹ جو ہیں وہ ایک بال میں نکال لوں گی جس کو میں بعد میں کسی اور ڈش میں ڈالوں گی ان سیٹس کو ہم یہاں یوزنی کریں گے پانی کو یہ زیادہ پانی چھوٹ دیتے ہیں اور جس سے ہمارے کباب جو ہیں زیادہ جوٹتے نہیں ہیں ٹوٹ چاہتے ہیں اور اوپر والے پاٹ کو میں بریک بریک چوب کر کے چھوڑی کے ساتھ ہی تو اس میں شامل کر دوں گی یہ ہری میرچوں کو بھی میں نے اس میں چوپر میں ڈال کے موٹا موٹا سے چوب کر لیا تھا اور پیاس کو میں اچھی طرح سے ہاتھوں سے دبا کے پانی نکال دی ہے میں نے سارا اور پیاس جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے کیمہ میں اگر آپ بار بی کیو نہیں کرنا چاہتے اپنے طوے پر بنانا چاہتے ہیں گھر میں پیپینر بنانا چاہتے ہیں تو جب آپ اس طرح میرینیٹ کر لیتے ہیں سارا کیمہ ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں بار آپ سینٹر میں ایک کوئیلہ لال کر کے رکھیں ایک جب مجھ اس کے اوپر آئل ڈالیں اور کور کر دیں مزیدار بار بی کیو کا فلیور اس کے اندر شامل ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کباب بنا لیں یہ سارا مکس ہو گیا اب یہ پارٹ بہت ضروری ہے جب ہم سارا میرینیٹ کر لیں مکس کر لیں تو تھوڑا سا ایک کباب بنا جائے اسے تل گئے اس کا نمک ملچ سارا کچھ چیک کر لیں ورنہ ساری محل ضائع چلے جاتی ہے جب ہم ساری بنا لیتی ہیں تو یہ میں نے ٹیسٹ کر لیا بہت مزیدار تھا زبردست ساری چیزیں اگر آپ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے یہ میں نے ایک ڈھکل لیا ہے جو کہ ہمارے یوگرٹ کی بالٹی کا ہوتا ہے اس طرح اس کا یہ دیکھیں کہ یہ موٹا بھی نہیں زیادہ بنے گا کباب اور بڑا سائز بنے گا جو کہ جب ہم تلتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا شرنک ہو جاتا ہے تو بہت زبردست سائز بن جائے گا اس کا اس طرح اس کو میں نے ایک شاپنگ بیگ اوپر رکھا اس کے پلاسٹک کا تو دبا دبا کے اس کو اس کی شیف تیدی گول بڑے خوبصورت سے بنتے ہیں اس طرح جب ہم بار بی کیوں بناتے ہیں باہر بیٹھ کے تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں گول گول بنے ہوئے ایک ہی سائز کے اس طرح نکال کے تو ان کو اکٹھے کرتے جائیں سینٹر میں میں اسی طرح پلاسٹک کے بیگ رکھوں گی آپ جیسے چاہیں ان کو رکھیں کوئی اور چیز ہے آپ کے پاس تو آپ ویسے کر لیں اگر پلاسٹک نہیں ہے تو سیدھی پلیٹ یا ٹری میں رکھ کے فریج میں رکھتے جائیں سنگل سنگل کر کے جب وہ تھوڑے تھوڑے فریز ہو جائیں تو ان کو کٹھا کر کے ایک شاپنگ بیگ میں ڈال لیں کباب بن گئے ہیں ان کے سینٹر میں میں نے پلاسٹک رکھ دیا اب ان کو میں فریزر میں رکھوں گی کچھ دیر کے لیے اور کھانے کے لیے یہ بچوں کے لیے میں نے تھوڑے سے کباب رفعی کوسٹر میں ڈال کے اُٹھے سیدھے بنا دیئے تاکہ وہ کھانا تو کھائیں میرے کام تو بڑے لمبے ہوتے جائیں گے تو یہ دکھائیتے ہی ہوتا ہے کام تو لبے ہوتے ہیں تو گھر والے پھنکیں بچارے بلے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تین چار گھنٹے کے بعد میں نے جب نکالا تو یہ کافی فریز ہو چکے تھے یہاں ان کو نکالنے کی الگ الگ کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے آپ کو دکھانا تھا کیونکہ اور دوسرا یہ کہ ذرا خوبصورت سی ویڈیو بنانی تھی کچھ تمدیل بنانے کے لیے بھی ان کی لیئر بنانی تھی تو میں ان کو الگ الگ کر کے اب آپ کو دکھاؤں گی اب ان کو بیکز میں ڈال کے فریزر میں رکھ لیں یہ چپ کہیں گے بنی آپس میں اور جتنے مرضی آپ نکالیں اور جوز کریں یہاں میں ایک چیز منشن کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہاں اناردانہ نہیں ڈالا کیونکہ میرے بچے پسان نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ اس میں میں نے حلدی یوز کی ہے حلدی اور بیسن تو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی بکرائی پہ جو آپ کو بہت سارا کیمہ ملے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ بنائیں بنا کے رکھ لیں جگہ بھی کم بھی ہریں گے یہ اور آپ ان جوائے بھی کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئی ہے تو آپ پلیز شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں سے بھی کہیں اس کے ساتھ مجھے اجازتیں اللہ حافظ